السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رخوان وید یوٹیب چینل آج میں آپ کو سٹوبری ٹرائفل بنانا سکھا رہی ہوں سٹوبری ٹرائفل بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ فریش سٹوبریز لیے ہیں انہیں اچھے سے واش کر کے ایک بول میں ڈال لیے ہیں اور یہاں پہ میں نے کیک لیے ہیں ان کو اچھے سے کرمز بنا لیے ہیں آپ کوئی بھی کیک لے سکتے ہیں لائک کپ کیک لے لیجئے سلائس لے لیجئے یا پھر آپ فروٹ کیک لے لیجئے یہاں پہ میں نے ایک کپ تھنڈا دودھ لیا ہے اور اس میں سٹوبری کسٹر کے 5 سے 6 ٹیبل سپون ایڈ کی ہیں کسٹر کو جب بھی مکس کیا جاتا ہے ہمیشہ تھنڈے دودھ میں آپ مکس کریں گے کیونکہ اگر آپ اس کو گرم دودھ کے ساتھ مکسٹر بنائیں گے تو اس میں گھٹلیاں بن جاتی ہیں اور میں نے یہاں پہ یہ رفان کا کسٹر یوز کے رفان سٹوبری فلیور یہاں پہ میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اور اس کو اچھے سے اوبال لیا ہے اور اس میں اب ہم سٹوبری فلیور کسٹر ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں کسٹر ڈالتے جائیں گے اور ایک ہاتھ سے چمچ لاتے جائیں گے کسٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم فلیم کو فوراں لو کر دیں گے کیونکہ جب ہم دودھ میں پاودر ایڈ کرتے ہیں تو یہ بہت جلدی تیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے ہم اسے ہلکی آنچ پہ کوک کریں گے اس میں ہم 3 ٹیبل سپون چینی ایڈ کریں گے شگر آپ جتنی لائک کرتے ہیں آپ اتنی ایڈ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے یہ دیکھئے الحمدللہ ہمارا پینگ سٹوبری کسٹر ریڈی ہو گیا ہے اور یہ کتنا سمودھ کسٹر بنایا ہے کسٹر بناتے ہوئے اس میں چمچ کو مسلسل چلایا جاتا ہے تاکہ یہ پین کے ساتھ نیچے نہ لگے اور اب ہم فلیم کو آف کرتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے کسٹر کو میں نے تھنڈا ہونے کے لیے فریزر میں رکھ دیا ہے جب تک کسٹر تھنڈا ہوگا تب تک ہم سٹوبری کی سلائسیز بنا لیتے ہیں یہ اس طرح سے ہم اس کے سلائس کٹ کرتے جائیں گے الحمدللہ ہمارے سٹوبری سلائسیز ریڈی ہو گئے ہیں اور اب ہم جیلی ریڈی کرتے ہیں جیلی بنانے کے لیے ہمیں گرم پانی چاہیے اور یہ رفان کا سٹوبری فلیور میں جیلی چاہیے میں اسے اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ اس میں سٹوبری فلیور بھی ایڈ ہے اور اس میں شوگر بھی ہے اور جیلنگ ایجنٹ بھی انہوں نے ڈالا ہوگا ہے تو اس لیے ٹرائفل بنانے کے لیے رفان کی جیلی زیادہ ایزی رہتی ہے یہ دیکھیں وارٹر میں سے سٹیم نکر رہی ہے فل گرم پانی ہے اور اس پاکیٹ کو پن کریں گے یہ میرے پاس ڈیڑھ کپ سے تھوڑا سا اوپر پانی ہے اور اس میں ہم یہ سارا پاودر ایٹ کرتے جائیں گے اب اس لے کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ جو اس میں چھوٹے چھوٹے سے ذرے ہیں وہ سارے اچھے سے مکس ہو جائیں گرم پانی میں یہ بہت جلدی مکس ہو جاتے ہیں اور اس میں سے اس وقت سٹوبری کی بڑی اچھی فریگرنس آ رہی ہے ماشاءاللہ یہ جی ہماری جیلی مکس ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے سیٹل ہونے کے لیے روم ٹمپریچر پہ رکھ دیں گے یہ کسٹر کو میں نے فریزر سے نکار لیا جب ہم اس کو فریزر میں رکھتے ہیں تو یہ پوڈنگ کی شیپ میں بن جاتا ہے اور اب ہم اس میں وزک چلائیں گے تاکہ یہ بلکول سموث ہمیں ٹیکچر دے دو سے تین منٹ میں ہمارا کسٹر بہت زیادہ سموث ہو جائے گا بیسکلی ٹرائیفل کی اپنی کوئی بھی سپیشل ریسپی نہیں ہوتی ٹرائیفل جب بنا تھا تو وہ اس طرح سے تھا کہ ان کے پاس جو جو چیزیں تھی وہ سب ڈالتے گے کسٹر میں تو وہ ٹرائیفل بن گیا آپ کے پاس کوئی فروٹ ہو آپ کے پاس کوئی کیک ہو کوئی جیلی ہو آپ جو جو ڈالتے جائیں گے تو وہ ٹرائیفل بنتا جائے گا یہ اب ہمارا کسٹر اچھے سے سموث ہو گیا یہ دیکھیں اس کو آپ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہرے کے پاس بیٹر نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے یہاں پہ بیٹر نہیں اس کیا اب یوں ایک ہم ویزیبل باول لیں گے جس میں ہماری لیئرز اچھے سے نظر آئے تو اس میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے کرمز کیا ہوا کیک یہ کیک لیئر ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور اب ہم اس پہ ایڈ کر دیں گے کسٹر یہ ہم نے کسٹر بسکیو پر ریڈی کر دیا اور اب ہم اس پہ ایڈ کریں گے سٹوبری سلائسیز یہ ساری سٹوبریز میں نے اس پہ ریڈی کر دیں گے اور اب ہم اس پہ جیلی کی لیئر لگائیں گے یہ دیکھیں جیلی بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گی لیکن ہمیں اسے بہت زیادہ ٹھیک نہیں بنانا تھا کیونکہ کسٹر بھی چھنڈا ہے اور سٹوبری بھی میں نے تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیں تھی جس وجہ سے جب ان کے اوپر جیلی جائے گی تو یہ بہت جلدی فریز ہو جائے گی یہ الحمدللہ ہم نے جیلی بھی اس پہ ڈال دی ہے اور اب اس پہ ایک لیئر دوبارہ سے لگائیں گے کیکس کی یہ جی کیک لیئر بھی ریڈی ہو گئی اور اب ہم اس پہ اگین سٹوبری ڈالیں گے اور اس دفعہ سٹوبریز کو ہم اس طرح سے اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں تاکہ ہماری لیئر اچھے سے واضح رہے کیونکہ سٹوبری کا کلر بھی ریڈ ہے اور جیلی بھی ہماری ریڈ ہے یہاں پہ اسی طرح سے کسٹر اٹھ کرتی جاؤں گی ایک لیئر ہم کسٹر کی بنا لیں گے الحمدللہ ہمارا سٹوبری ٹرائی فل ریڈ ہے ہمارا سٹوبری ٹرائی فل ریڈ ہے ہمارا سٹوبری ٹرائی فل ریڈ ہے ٹرائی فل ریڈ ہے